ہم چلتے ہیں نمبر ون فلم کی طرف نمبر ون پہ جو فلم ہے وہ ہے جناب حسن اسکری صاحب کی فلم سلاخیں حسن اسکری صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنڈ ڈیریکٹر ہیں انہوں نے اسٹارٹ میں تو پنجابی فلمیں بنائیں لیکن اس کے بعد سلاخیں جب انہوں نے شروع کی تو حسن اسکری صاحب اس فلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس وقت میں نے بابرا کو کاسٹ کیا تو بابرا نے نیم رضا بندی کا اظہار کیا تھا اور وہ ڈر رہی تھی یہ فلم نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن محمد علی صاحب نے ان کو بتایا کہ میں بھی اس فلم میں ہوں اگر یہ فلم ٹھیک نہیں لگے گی شروع میں تو ہم دونوں اس فلم کو چھوڑ دیں گے بابرا شریف کے مطابق یہ تھا کہ جی وہ یہ سوچتی تھی کہ جی حسن اسکری صاحب پنجابی فلموں کے ڈریکٹر ہیں لیکن جب یہ فلم مکمل ہوئی تو یہ فلم ایک کلاسک فلم کہلائی بابرا شریف کی کردار نگاری کو دنیا نے پسند کیا اور خصوصاً دلیب کمار صاحب جب لاہور تشیف لائے وہ عام طور پر قیام کرتے تھے محمد علی صاحب کیا محمد علی صاحب کے ساتھ انہوں نے سینما میں جب یہ فلم دیکھی تو انہوں نے کہا بہت شاندار یہ فلم ہے اس لڑکی کو مجھ سے ضرور ملائے اور اس بچی کو میں شعباش دینا چاہوں گا جب وہ بابرا شریف سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان فلم انڈسٹری میں چھوٹے قط کی ایک بہت بڑی عدکار آؤ سلاخے میں محمد علی صاحب نے بہت ڈوب کے عدکاری کی اور ایک باپ اور ایک شوہر کے کردار میں لازوال کردار نگاری کا مظاہرہ کیا افضال احمد صاحب اس فلم میں تھے قوی صاحب اس فلم میں تھے تمام لوگوں نے بہت شاندار کردار نگاری کا مظاہرہ کیا لیکن بابرا شریف اس فلم میں سرے فیرستر نظر آئی اس فلم کا ایک گانا ایک منظر تھا جس وقت بابرا شریف آتی ہیں اور وہ لٹی پٹی ہوئی ہوتی حالت میں ہوتی ہیں اور اس وقت وہ محمد علی صاحب پیانو بجا رہے ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی انٹر ہوتی ہیں تو وہ گاتی ہیں تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے دیکھ کے تیری صورت دل کو چین آتا ہے آپ یقین کریں ناظرین کہ یہ وہ گانا دیکھ کر اس وقت بھی تمام لوگ آپ دیدہ ہو جائے کرتے تھے آج بھی اگر آپ یہ گانا دیکھیں گے تو آپ ضرور آپ دیدہ ہوں گے اس قدر جاندار پرفارمنس تھی کہ جی آپ جب سکرین پہ بابرا شریف کو اور محمد علی صاحب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جی اوریجنل باپ اور بیٹی یہ پرفارمن کر رہے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک ڈراما ہے فلم ہے یا ایک بناوٹ والے کردار ہیں اور اتنا زیادہ ریالیٹی تھی اس گانے میں اس کردار میں اس پوری فلم میں سلاخیں ہم نے نمبر ون کی پوزیشن پہ بابرا کی فلم کو لے کے آئے ہیں اور آپ ناظرین بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ سلاخیں بابرا شریف کی نمبر ون ایک کلاسک فلم ہے موسیقی